کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر موسم نے ایک بار پھر سے کچھ دنوں کے بعد کروٹ لینی ہے اور اس کا اثر گوہر ان دنوں دکھنا شروع ہو گیا ہے پورے شمالی بھارت کے اندر جہاں پر ہلکا سا سردی میں اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل جمہو کشمیر کے اگر ہم موسم کی بات کریں گے تو محکم موسمیات کی پھیش گوئی کے این مطابق جہاں پر وادی کے اندر یا جمہو کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم نے کروٹ بدلی ہے میدانی علاقوں میں ہلکی سی بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ہلکی براباری بھی ہوئی ہیں اس کے این مطابق اب جو مانا جاتا ہے محکم موسمیات ان کا ماننا ہے کہ باعث سے چوبیس مارج تک فیلحال جو مو موسم خوشک رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھی اگر ہم بات کریں گے بیس مارج تک فیلحال ڈرائی ویدر رہے گا یہ محکم موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے اس کے بعد ہی باعث سے چوبیس مارج تک دوبارہ سے محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہیں کہ باعث سے چوبیس مارج تک دوبارہ وادی کے میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی براباری ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھی جہاں پر یہ حالیہ محکم موسمیات نے پیش گوئی کی اس کے بعد ہی جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہیں ان کی جانب سے جو ایولانچ ہے اس حوالے سے وارننگ جاری کی گئی ہیں آٹھ ازلا کے اندر جمہ کشمیر کے آٹھ ازلا جہاں پر برفانی تودے گرانے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہیں اور جن میں بانڈی پورا کفارا کشتوات بارامولا ڈھوڑا پونچ رامبن اور گاندربلہ ازلا شامل ہیں جہاں پر ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے جانب سے برفانی تودے گرانے کی وارننگ جاری کی ہیں اور ان علاقوں جہاں پر یہ برفانی تودے گرانے کی وارننگ جاری کی گئی ہیں وہاں پر لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہیں اور وہاں پر گھومنے فرنے کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہیں کہ وہ زیادہ ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر یہ وارننگ جاری کر دی گئی ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بڑا خادصہ بھی پیش آ سکتا ہے فیلحال محکم موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق 20 مارش تک موسم خوشک رہے گا مجموعی طور پر اس کے بعد ہی 22 سے 24 مارش تک ایک بار پھر مغربی ہواوں کا اثر دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری ہو سکتی ہے تو موسم بدلنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور جو پیش گوئی ہے محکم موسمیات کے جمہو آسٹریگر دفتر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن کشتوار، کپوارا، بانڈیپورا، بارمولا، ڈوڑا، پونچ، رامبن اور گاندربل ازلہ کے اندر برفانی تودے گرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے یہاں پر بھی احتیاط برتنی کے ضرورت ہے اب یہ وارننگ اس لیے نہیں کیونکہ 22 سے 24 موسم بدلے گا بلکہ جو پچھلے دنوں برفپاری ہوئی ہے اس کا اثر بھی ہے جیسے جیسے ان علاقوں میں دھوپ لگتی ہیں تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا خطرہ اس طرح کا ہے کیونکہ گریز کے اندر 48 گھنٹے پہلے اسی طریقے سے ایک برفانی تودہ گرہ اچھی بات یہ کہ رابطے تو متاثر ہوئے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا ہے